صبح صبح بالوں میں بس یہ چیز لگا لو اور بال اتنی تیجی سے بڑھیں گے کی نمشکار دوستو ہم آپ کے لئے ایک بہت دیکھ خاص حپائی لے کر آئے ہیں کیونکہ جس طرح سے صبح کا آئے جانے والے بادام ہماری شریر کو جلدی لگتے ہیں اسی طرح سے یہ جو حپائی ہے اگر آپ اس کا استعمال صبح کریں گے تو اس کا اثر آپ کو اپنے بالوں پر دوگنا دیکھنے کو ملے گا جس سے آپ کے بالوں کی لمبائی تو دوگنی تیجی سے بڑھے گی ساتھی زیادہ آپ کے بال شائنی اور سرگی دیخائی دیں گے آپ کو بس اس کا استعمال دن میں صرف ایک بار وہ بھی صبح نہ آنے سے پہلے کرنا ہے تو چلیئے یہ دیکھتے ہیں کیسے آپ کو اس حپائی کو تیار کرنا ہے اس حپائی میں سب سے پہلی جو چیز ہمیں یہاں لینی ہے وہ ہے دوستو یہ ایلویرا یہاں پر جو ہے یہ میں نے ایلویرا کا لیو لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر لیا ہے اس ایلویرا جیل کو یہ جو ایلویرا ہے دوستو یہ ایک بلکل پیور ایلویرا جیل ہے اس لئے آپ چاہے تو اس طرح کی ایلویرا جیل کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس ایلویرا لیو کا پریوک کیجئے یہاں پر جو ہے دوستو میں ایلویرا جیل کا استعمال کروں گا آپ یہ ایلویرا جیل لیجئے اور آپ کو جو ہے چمچ کی مدد سے ایک چمچ ایلویرا جیل آپ اس طرح سے ایک کٹوری میں ڈال لیجئے ایلویرہ جل دوستو ہمارے بالوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں پائے جانے والی انٹی فنگل پروپرٹیز ہماری سکالک کو ڈیپ کلیننگ کرتی ہے جس سے کہ ہمارے سر میں ڈینڈرف ہندہ بند ہوتا ہے اور ہمارے بالوں میں شائن آنی شروع ہوتی ہے ساتھی ساتھ ہیئر گورت میں ایلویرہ دوستو بہت ہی فائدہ مند ہے آپ یہاں پر اس طرح سے یہ جو ہے ایک چمچ ڈالیے اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہم یہاں پر لیں گے وہ ہے دوستو چینی بورا سکالک کو ایکسپولیٹ کر ہماری توجہ میں بلڈ سرگلیشن گریز کرنے کے لئے دوستو چینی بورا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جیس سے کہ ہمارے بالوں میں ہیئر گورت پڑتی ہے آپ یہاں پر چینی بورا لیجئے اس کے لئے آپ یہاں پر تھوڑی سی شوگر لیجئے یعنی کہ آپ چینی لیجئے اور اسے گرائنڈ کر لیجئے چینی جو ہے دوستو آپ کو بلکل باریک گرائنڈ نہیں کرنی آپ اسے بلکل نمک کی طرح ہلکا دردرہ رکھئے اور چمچ کی مدد سے آدھا چمچ چینی بورا آپ کو اس ایلوینر میں ملانا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر لیں گے کیسٹرویل کو یعنی کہ آرنڈی کے تیل کو بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا پتلا ہونا اور ان کی لنبائی نہ بڑھنے پر دوستو آرنڈی کا تیل سب سے فائدہ مند ہے اور اس میں پائی جانے والے چھے طرح کی فیٹی ایسیڈز ہمارے پتلے بالوں کو گھنا اور موٹا کرنے میں فائدہ کرتے ہیں آپ یہاں پر اس طرح سے کیسٹرویل لیجئے اور یہ کیسٹرویل کے دوستو آپ یہاں پر چمچ کی مرض سے دو چمچ کیسٹرویل اس میں ڈالیے آپ یہاں پر ایک اور یہ دو چمچ جو ہے آپ کو اس طرح سے دو چمچ کیسٹرویل اس میں ملا دینے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر انہیں اچھے سے مکس کریں گے آپ دوستو ایک سے دو منٹ تک کھلائیے اور یہ جو پیسٹ ہے وہ آپ کے بالوں کے لیے بلکل تیار ہو جائے گا اور آپ کو اس کے استعمال سے اپنے بالوں پر ادبول فائدے دیکھنے کو ملیں گے آپ کے بالوں کی لمبائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بالوں میں شائن اور چمک دیکھنے کو ملے گی تو چلی ہے یہ جانتے ہیں آپ کو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس پیسٹ کا استعمال آپ کو دن میں صرف ایک بار کرنا ہے آپ اسے دن میں صبح نہانے سے پہلے اس کا استعمال کیجئے اور اسے لگانے کے لیے سب سے پہلے دوستو آپ پر یہ پیسٹ لیجئے اور اس پیسٹ کو اپنے بالوں کی جڑوں میں اچھے سے لگائیں اور جڑوں میں لگانے کے بعد جتنا یہ پیسٹ بچے گا آپ اس پیسٹ کو اپنے بالوں کے اوپر لگا لیجئے اسے لگانے کے بعد آپ کو دوستو بلکل دو سے تین منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے اسے اپنے بالوں کی جڑوں میں مساج کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اسے 20 مینٹ تک اپنے بالوں پر لگا رہنے دے اور اس کے بعد آپ نہا لیچے اس پیسٹ کا استعمال آپ کو پہلے 10 دن تک لگاتار کرنا ہے اور پہلے 10 دن لگاتار لگانے کے بعد آپ کو اس کا استعمال ہر تیسرے دن کرنا ہے یعنی کی ایک دن لگایا اور اس کے بعد دو دن چھوڑ کر پھر لگانا ہے اس کا استعمال سے دوستوں آپ دیکھیں کہ پہلے 10 دن میں ہی آپ کے بالوں کی لمبائی تیجی سے بڑھنے لگے گی اور ساتھ ساتھ آپ کے بالوں میں ہلکی سمودھنیس اور شائن دیکھنے کو ملے گی اور لگاتار استعمال سے آپ کی بال جھڑنا بند ہوگے اور پتلے بال موٹے اور گھنے دیکھنے لگیں گے جس سے آپ کی بال گھنے اور لمبے دکھائے دیں گے آج کی جانکاری بس یہیں تک تھی پسند آئیتے سے لائک اور دوستوں میں بھی شیئر کریں ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب ملے تاکہ جیس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں ویڈیو کو دہنے کے لیے دھنیواد